تاریخ کی نظر میں وبا کی وجہ سے مساجد کا بند ہونا اور نمازوں کا موقوف ہونا آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں ان ایام میں بہت سے حضرات کو آپ نے یہ فرماتے ہو سنا ہوگا کہ تاریخ میں مساجد کے بند ہونا اور باجمات نماز کا موقوف ہونا کی کوئی مثال نہیں ملتی لہذا مکتب میڈیا کے آج کے موضوع میں اس بات کا ذکر ہوگا جس میں آپ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت سی مسالے ملیں گی جس سے واضح ہو جائے گا کہ کس طرح مساجد بند ہوئی اور نماز باجمات اور جمعہ میں تاتل واقع ہوا اور تاتل کا سبب یا تو وبا ہے یا کوئی دیگر فتن ہم اس میں بعض کا تذکرہ کریں گے اور زیادہ تار وبا والے واقعات ہوں گے اللہ رب العزت ہمیں ایسے وباؤں اور واقعات سے محفظ رکھے آج کی اس ویڈیو کا مقصد کسی سے اختلاف کرنا نہیں بلکہ ایک تاریخی تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور جو بات یہاں کی جائے گی اس کا ریفرنس بھی دیا جائے گا علماء ابن جوزی لکھتے ہیں کہ آہوز کے علاقے میں اور دیگر شہروں میں ایک ایسی مرض آئی کہ جس کی وجہ سے صرف ایک در میں اٹھارہ ہزار لوگوں کا جنازہ اٹھایا گیا اتنی اموات ہوئیں کہ بازار خالی ہو چکے تھے لوگوں نے سچی توبہ کی اپنے مال کا صدق و خیرات کیا موسیقی کے علاق توڑ دیئے لوگوں نے مساجد میں قررت قرآن شروع کر دی جس گھر میں بھی شراب تھی اس گھر کے لوگ اس وبا کی وجہ سے مر جگے تھے جو لوگ مسجد میں داخل ہوئے وہ مرے ہوئے پائے گئے آگے لکھتے ہیں بہت سی مساجد نماز باجمات سے خالی ہو چکی تھی ابن زہبی لکھتے ہیں کہ مصر اور اندلس میں ایسا قیت پڑا کہ اس طرح کا قیت اور وبا کبھی نہ دیکھی یہاں تک کہ مساجد بند ہو گئی ابن ازاری مراکشی لکھتے ہیں افریقہ میں تاؤن کی ایسی مرض پھیلی کہ کیروان کی مساجد خالی ہو گئی علامہ جلال الدین ہنفی فرماتے ہیں مصر میں ایک ایسی وبا پھیلی کہ بہت سے جگہوں پر آزانوں کو بند کر دیا گیا اور بعض مشہور جگہوں پر صرف ایک موزن آزان دیتا تھا اکثر مساجد اور زوایہ بند کر دی گئی علامہ ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں جب تاؤن کا مرض پھیلا تو قاضی ابن ابی جرادہ حلبی ہنفی کو مرض کی وجہ سے میت پر اور نماز جنازہ پر آنے سے منع کر دیا گیا محمد صباغ مالکی نے اپنے کتاب تیسیل المرام فی اخبار البیت الحرام میں سلاب کے بارے میں کثیر قصے نکل گئے جن میں موت کی خوف سے مکہ شریف کو بند کیا گیا اور نمازوں کی جماعت حرم شریف میں معتل کر دی گئی امام ابن کثیر البدائیہ ونہائیہ میں لکھتے ہیں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بچوں کے وجہ سے جنگ ہوئی اور یہ فتنہ اتنا بڑا کہ جمعہ تک معتل رہا یہاں تک کہ دین و دنیا دونوں معتل ہو کر رہ گئی اسی طرح ابن کثیر اور ابن جوزی نے بعض قصے یہ بھی ذکر کیے جس میں مذہبی تعصب کی وجہ سے لوگوں کو جمعہ اور باجمات نماز پڑھنے سے روک دیا گیا اسی طرح تاریخ میں ایک اور کے ساتھ ہے کہ جب خلق القرآن کا مسئلہ ہوا تو علماء اپنے گروہ میں چھپ گئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے سے خود کو منع کر دیا علماء ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں کہ آٹھ سو ستائیس جری کے سال کے شروع میں مکہ میں ایسی وبا پھیلی کہ آئمہ نے نمازیں پڑھانے سے منع کر دیا کیونکہ کوئی پڑھنے والا ہی نہیں تھا اور صرف ایک امام جماعت کراتا اور اس کے ساتھ صرف دو لوگ ہوتے علماء ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب میں یہ واقعات بھی ذکر کیے کہ جب لوگ اجتماعی دعاوں کے لئے جمع ہوئے تو تعاون کی مرض اور بڑھ گئی اور اسی طرح حاجیوں کے استقبال کرنے کے وجہ سے بھی مرض بڑھتی گئی تاریخ میں اس بات کی مثال بھی ملتی ہے کہ فقہ کرام نے اس مسئلے کو بھی ڈسکس کیا کہ آیا وباہ مرض کی وجہ سے لوگوں کو مسجد پہ جانے سے روک دی جائے ان کے لئے کرنٹینہ سنٹر بنا دی جائیں یا تعاون میں مبتلا مریض اور عام مریض میں ایک ہی قانون لاغو ہوگا جب فقہ کرام کا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں اور پھر کسی ایک رائے کے ساتھ حاکم وقت کی رائے متفق ہو جائے تو فقہ کرام کے نزدیک عمل بالاتفاق اسی پر ہوگا جس کو حاکم وقت نے اختیار کیا ہوگا اور اسی مسئلے کو آپ قائد فقیق کے تحت پڑھ سکتے ہیں اور مذائب عربہ یعنی چاروں مذہب کی کتابوں میں آپ کو اس کی مسالے کافی مل جائیں گی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قصے ہیں لہٰذا ہم صرف اسی پر اتفاق کریں گے کیونکہ یہاں معاملہ آپ کے علم لانا اور سمجھانا مقصود تھا اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کریم کرونا وائرس اور اس جیسی دیگر موزی امراض کا خاتمہ فرما کر ہمیں ہرمین شریفین اور مساجد کی رونکیں دوبارہ دکھائیں اور بیماروں کو شفائی کاملہ آجلہ عطا فرمائیں اپنے دو سباب کا بہت خیال لکھے گا ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ مکتو میڈیا کے کسی نئے موضوع یا تاریخ کے کسی گمشدہ باب کو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو